موسکو پاکستان کو الین جی کی پیشکش کر رہا ہے روسی میڈیا کی جانب سے خبر سامنے آئی کہ روسی وزیر خارجہ سرگیل اروف نے اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی سے بات چیت کی کہ روس کی جانب سے پاکستان کو الین جی فراہم کی جا سکتی ہے سنگیل اروف نے بتایا کچھ عرصہ قبل روسی کمپنیز کی جانب سے الپی جی گیس کی فراہم میں باہمیدل تسپی کا اظہار کیا گیا اور انہوں نے وزید کہا کہ مناسب تجاویز پیش کی گئی ہیں ہمیں اپنے پاکستانی شراکدار شاہ محمود قریشی کی جانب سے رد عمل کی توقع ہے انہوں نے کہا کہ روسی اور پاکستانی توانائی تعاون کے دیگر امکانات پر بات چیت کی جاری ہے خاص طور پر شمالی جنوب گیس پائپ بین منصوبے پر کام تیز کیا جارہا ہے روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ 2015 کا ایک سرکاری معاہدہ ہمارے پاس موجود ہے اب کچھ معاملات کی وضاحت ضروری تھی جو اس معاہدے کے پروٹوکول کا حصہ بن جائیں گے انہوں نے مزید کہا جیسے ہی پاکستانی فری پروٹوکول پر دسخط کرے گا تو کام کو عملی طور پر شروع کر دیا جائے گا شمالی جنوب گیس پائپ بین کے ذریعے پاکستان کے جنوب میں شہر کراچی میں شمال میں لاہور کے ساتھ گیس پائپ بلائن کے ٹرمینلز کو تعمیر کیا جائے گا اس کی لمبائی ایک اشاریہ ایک ہزار کلومیٹر ہوگی اور اس میں سالانہ بارہ اشاریہ چار بلین مکہ میٹر گیس لانے کی صلاحیت منصوب ہوگی یہ منصوبہ روسی کمپنی آٹی کے ساتھ مل کر تعمیر کے جا رہا ہے جس پر چوہتر فیصد پاکستان کا حق ہوگا جبکہ بکیہ چھبیس فیصد اس پر روس کا حق ہوگا اور اب اس کے بعد روس کی جانب سے پاکستان کو ایلینجی فراہم کرنے کی پیشکش بھی کی جا رہی ہے